بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا اور دنیا کے رنگ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے ہر چیز کے بیچے آپ کی بہتری چھپی ہے خوشیوں میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے سب اپنے ہوتے ہیں لیکن مشکل وقت جو آپ کے ساتھ کھڑا رہے وہ آپ کا اپنا ہے بتائیں کون ہے کون ہوتا ہے آپ کے ساتھ جب کوئی نہیں ہوتا کوئی نہیں ہوتا ماں باپ اور اللہ کے سوا کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں جن لوگوں کے لئے آپ کیا کیا کچھ نہیں کرتے وہ لوگ بھی مشکلات میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتے لیکن مشکل وقت میں آپ کو لوگوں کی بہچان ہوتی ہے جب آپ گرتے ہو تب ہی اٹھنا سیکھتے ہو اور جب آپ کچھ سے اٹھنا سیکھتے ہونا تو کوئی آپ کو نہیں گرا سکتا پھر آپ خود کو مضبوط بنا لیتے ہو کیونکہ آپ لوگوں کی دنیا کی حقیقت جان جاتے ہو ہے کوئی آپ کا اپنا نہیں سب فانی ہے یہ دنیا بھی اور اس میں رہنے والے لوگ بھی رہنے والے نہیں تو مشکل وقت میں مایوس نہ ہوا کرو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا کرو کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں آپ کی بھلائی چھپی ہوتی ہے خود کو تکلیف دینے کے بجائے اللہ کے فیصلے میں اپنی بہتری تلاش کیا کرو لوگوں کے ساتھ آپ کے لئے معنی نہیں رکھنا چاہئے لوگوں کے ساتھ آپ کے لئے معنی نہیں رکھنا چاہئے اللہ کا ساتھ ہی سب کچھ ہے اللہ کا ساتھ ہی آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائے گا تو کیوں نہ اس پار اللہ کو ساتھ بنائی جائے توقل وہ پانی کے ساتھ بیٹھا پہاڑوں کے خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے اللہ کی تعریف کر رہا تھا اس کو اپنے اللہ کی تعریف کرنا بہت پسند تھا اللہ تو واحد ہے وہ تو بہت پیارا ہے تو نے کتنی خوبصورت پہاڑ بنائے اگر دنیا اتنی خوبصورتی سے بنائی ہے تو جنت کیسے پیاری ہو وہ اپنے اللہ سے اکثر سوالات پوچھا کرتا تھا اکثر اس سے دھیر ساری باتیں کیا کرتا تھا اس کا یہ یقین اور توقل اس کو اپنے رب سے جوڑے رکھا تھا کچھ دھیر وہ ایسے ہی اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے پہاڑ بھی پیلے پڑ رہے ہیں اور دریا کا شور بھی کم ہو رہا ہے اس نے سوچا کہ یہی مغرب پڑھنے کا صحیح وقت ہے تو وہ جھک کر دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر وضو کرنے لگا اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے اس نے دونوں انگلیاں کانوں پر ڈال کر ازان دی اللہ وقبر جیسے اس نے پڑھا نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور اس کی آواز اتنی طاقتور ہو گئی کہ ایسا محسوس ہوا جیسے بہتے ہوئے پانی سے مچھیاں باہر کوچ جائیں گی یا پہاڑ خود کو جڑ سے اکھار پھینکیں گے اور نماز کے لیے اس کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں گے ازان دینے کے بعد وہ پتھر پر چائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگا وہ سورہ مریم کی آیت پڑھنے لگا جس بھی بتایا گیا کہ جب زکریہ نے اللہ سے اولاد مانگی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بہت پوڑھے ہو گئے ہیں لیکن اللہ نے زکریہ سے کہا کہ تو مانگ تو صحیح میرے کوئی آگے ہر آسمائش سکون ہے نماز پڑھنے کے بعد وہ دونوں ہاتھوں کے جسے دعا کے لیے اٹھاتے ہوئے اتنا روئے اور نرمی سے کہنے لگے جیسے آپ کی مرضی اللہ جیسا میرا رب کی چاہت اللہ میرا دل روتا ہے جب اس طرح زندگی گزارنے کے بارے میں سوچتا ہو مجھے ادھورہ محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں لیکن اللہ جیسا جیسے تیری مرضی جیسے تیری مرضی اگر آپ میرے سے ایسے خوش ہیں تو میں بھی آپ سے راضی ہوں اس لیے نہیں کہ میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں میں تیرے ہر فیصلے پر یقین رکھتا ہوں میں بس اب یہ چاہتا ہوں کہ تُو میرے لیے کہ تُو میرے سے قریب ہو جا اتنا قریب کہ میرے اور تیری درمیان شہرک تک کا فاصلہ بھی نہ بچے اس نے اپنی چائے نماز پکڑی اور اپنے بیک میں ڈال کر وہاں سے چلا گیا صحابہ کرام کی گھر والیوں کو آخرت کا غم ہوتا تھا انہیں دنیا کی تیلب نہیں تھی سو وہ خواندوں کی تنگ دستی پر کبھی دالا نہ ہوئی رہی آج کل کے خواتین تو وہ خواند کی دنیا اور اچھا کھانے اور اڑھنے کی خاطر ہی شادی کرتی ہے جب میں چھوٹی تھی تو اکثر سوچتی تھی کہ ماں جی ایسی کیا دعائیں مانگتی ہیں دعاؤں میں کہ اتنی دیر چائے نماز پر بیٹھی رہتی ہیں میری دعائیں تو بہت مختصر ہوتی تھی تب لیکن جب میں ماں جی کو دیکھتی ہوں تو وہ بہت شدد اور آنسو کی زبان میں دعائیں مانگتی تھی اور یہ بات مجھے تب سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اب جب میں سمجھدار ہو گئی سمجھ گئی ہوں کے وقت کے ساتھ انسان جان جاتا ہے کہ کون دے سکتا ہے اور کس سے مانگنا چاہیے تو بس پھر تم اس لا محدود ساتھ سے لا محدود دعائیں کرتے ہو اور اپنے لئے موجزے کی التجائے کرتے ہو میں جب دعا مانگتی ہوں تو دل چاہتا ہے کہ وقت رک جائے جی بھر کر اس سے باتیں کرو اور پھر دل سن لیتا ہے اللہ کی آواز جیسے وہ کہہ رہا ہو بہت جل تم سبھل جاؤ گی یہ ذرا سی دیری اس کا انکار ہرگز نہیں ہے یہ تو بس تمہارے ایمان صبر اور یقین کا چھوٹا سا امتحان ہے جو وہ تمہاری ناپسندیدہ چیز سے دینے سے پہلے لیتا ہے نماز اور سکون ہم اکثر سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں اکثر نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ ہم پھول جاتے ہیں کہ ہمارے نصیب کا مصنف اللہ ہے اور سکون اس سے دوستی اور محبت کرنے سے آتا ہے اگر ہم اللہ سے ریلیشنشپ ڈیولپ کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں تو تو ہماری محبت اللہ سے بڑھتی جاتی ہے کوشش کر کے تحجد میں اٹھیں کوشش کر کے نباس پڑھتی جائیں کوشش کریں قرآن کھولیں اول دھو چاہیں تو مووی دیکھیں یا میوزک سنتے ہیں جن کے ایفرٹس کی اتنا تعلق بڑھتا ہے اللہ سے ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نہیں ایک دفعہ محبت کر لی ہے اللہ سے تو بس اب وہ کنسسٹ نہیں کرے گی کنسسٹ ہی رہے گی اس لیے ہماری اللہ سے محبت ایفرٹ مانگتی ہے اب زندگی میں ایکسپیرینس کرنا ایکسپیرینس کرنا کہ جب آپ اپنے اللہ کے لیے قربانی دی ہے نہ تو آپ ایک عجیب لحظت یا سویٹنس محسوس کریں گے آپ اللہ کی رضا کے لیے میوزک چھوڑ کے دیکھیں یا آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے پرانی بیٹ کمپنی کو چھوڑ کر دیکھیں اور پھر جو اس کی لذت ہے وہ آپ کی سویٹنس ہے اللہ بہت قدر کرنے والے ہیں اللہ بہت قدر والے ہیں آپ میرے لیے کچھ کر رہے ہیں یا میرے لیے کوئی ہیلپ کر دے تو میں آپ کو بہت شکر مند ہوں گا تو میں آپ کا بہت شکر مند ہوں گا حالانکہ انسان بہت ناشکرہ پیدا کیا گیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ کیا احسان کی بدلے احسان نہیں ہے تو وہ فوراً احسان کا بدلہ دیتے ہیں اور سب سے بڑا بدلہ فوراً ایک شخص کو ملتا ہے وہ سکون ہے وہ نماز میں سویٹنس ہے وہ سکون آسمائشیں اور ان کا پھل اگر ہر چیز تمہاری چاہت کے مطابق ہونے لگ جائے تو کونسا قرب تمہیں تحجد تک لائے گا پھر کونسا درد تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کرے گا کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعائوں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے پھر روز اپنے بندے کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے فریاد کرنے آئے گا کیونکہ کچھ دعائیں کچھ آوازیں اس کی بہت لادلی ہوتی ہیں تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تمہیں اتنے پیاری لگتے ہو تو ایسی دعا تو سارے عمر بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے یہ سوچ کر اللہ کو میرا روز انتظار رہتا ہے بس اللہ پہ یقین ہمیں ان منزل تک لے جائے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے لاحاصل اور ہم زندگی کی کچھ کہانیاں لاحاصل پر ختم ہوتی ہیں کچھ چہروں کچھ چیزوں کو نہ جانے نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے کبھی کبار ہم وہ چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی وہ کسی اور کا حصہ ہوتی ہے یہ ہماری زندگی میں صرف آزمائشوں کے طور پر آتی ہے تو جو کہانیاں اللہ لاحاصل پر ختم کر دیتا ہے ان میں کتنی بڑی مسلحت ہوتی ہے اگر تم جان جاؤ تو ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھاؤ اللہ چاہتے ہو اللہ چاہے تو تمہیں اپنے حال پہ ہی چھوڑ سکتا ہے مگر وہ ایسا نہیں کرتا وہ ہمیشہ تمہارے حفاظت کرتا ہے ہاں مگر یہ مسلحتیں ابھی سمجھ نہیں آئیں گی یقین کرو سمجھ آ جائے گا اور تم شکر ادا کرو گے کہ یہ چیز تمہیں تب تک نہیں ملی تب نہیں سمجھتے مگر اللہ خوب سمجھتا ہے بس اس کا شکر ادا کرو اور یقین رکھو کہ جو ہو رہا ہے تمہارے اچھے کے لیے ہو رہا ہے اللہ کے فیصلے پر یقین کر لو میں تمہیں جانے دیا میں نے تمہیں جانے دیا ایسا نہیں کہ اس میں میری چاہت تھی اور ایسا میں نہیں کہ میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا تھا تمہیں جانا تھا اور اس وقت اگر میں تمہارے بارس تمہارے دامن سے کھیچ کر بھی تم نے جو بس اپنا کہا سنا تمہیں کبھی تیکھا ہی نہیں تم نے رکنا نہیں چاہا نہیں چاہا سو میں نے بھی تمہیں آزاب کر دیا اور یہی اللہ کی رضا تھی اور میری اس بات پر یقین ہے سان کو صرف ایک دفعہ ہی آزمانا چاہیے پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کی اصلیت ہوتی ہے اللہ کبھی اپنے بندوں کو نہیں معیوس لوٹاتا یہ ہم ہی ہیں جو اتنی جلدی معیوس ہو جاتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر وقتی طور پر ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ نے اسے رد بھی نہیں کیا تیر کرنے کا مطلب انکار تو نہیں اگر وہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس نے بہترین عطا کرنے کبھی وعدہ کیا ہے دیر سے ہی سہی لیکن آپ کے نصیب کو بہترین چیز تو عطا کر دیتا ہے یقین کا سفر وہ سفر ہے جو اندھیرہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو ایک امید کی کرن دکھاتا ہے معیوس نہ ہو اور اپنا ہر کام اللہ کے سپرٹ کر دے اور پھر اللہ آپ کو آپ کے بہترین وقت پر عطا کرے گا اگر آپ کی دعائیں جائز ہیں تو آپ کے لئے اس چیز کو حاصل کرنے میں بھی آسانیہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کا یقین کا لیول بڑھنا ہو جاتا ہے آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو صاف دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے اللہ نے اس چیز پر کن فرما دیا ہے آپ کو چیز کی زیادہ فکر نہیں رہتی آپ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ ضرور عطا کرے گا آپ کے ذہن میں اپنی دعاؤں کے مطالق کوئی دوسرا سوال پیدا نہیں ہوتا دوسری بات اپنے معاملات کو اللہ کے سپورٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپورٹ کریں اور ریزلٹس کی فکر نہ کریں بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی نتیجہ ہوگا اس میں اللہ کی بہتری ہوگی عام طور پر انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ذہن میں رکھتا ہے اور جب وہ نتیجہ اس کے مطابق نہیں آتا تو انسان مایوس ہو جاتا ہے لیکن جب معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیے جائیں تو نتائج کی فکر کے بغیر صرف محنت کرتے ہیں اور اللہ پر یقین کرتے ہیں اللہ کو ہماری ضرورت کیسے ہو سکتا ہے وہ سارے جہان کا مالک ہے انگند پرشتے چوبیس گھنٹے سجدہ ریز رہتے ہیں تو اسے ہماری ضرورت کیسے البتہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہوتی ہے اپنے اچھے عامال کر کے اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے اور اپنی آخرت سوارنی ہے ہمیں جنت کی ضرورت ہے جو کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے ہمیں اللہ کی قربت کی ضرورت ہے ہمیں اچھے عامال نامی کی ضرورت ہے جس نے ہماری آخرت میں اچھی جگہ اور بری جگہ کا فیصلہ کرنا ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سوچ تو ہمیں اللہ سے کوئی دور کر دیتی ہے یہ سوچ بالکل بھی نہ رکھیں کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو اللہ کی قربت کے لئے مقصد ہے ہم پیدا کیے گئے ہیں سو اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ سے اللہ ناراض نہ ہو مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو اگر اللہ کو کسی کی ضرورت ہوتی تو وہ ہم سے پہلے فرشتوں کو پرائیورٹی نہیں دے دنیا نظر دیکھا جائے اور آج کل نوجوان نسل کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بے وفائی بھی آتا ہے کہ اگر انہیں بتایا جائے کہ یہ حرام رشتہ ہے اور پتہ کے پیچھے ہٹ جائیں اس سے یہ گناہ ہی کبیرہ سمجھتے ہیں اور اگر اللہ ترک کیا جو بری چیزیں اللہ کے لئے ترک کی جائیں تو میرا خیال نہیں کہ اللہ اس چیز کو گناہ زمرہ زمرے ملائے ہاں البتہ اگر اس چیز میں مبتلا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ رستہ غلط ہے سائٹ پہ ہو جائیں اسی بات میں بھلا بس وسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں شیطان آپ کے دماغ اور دل پر حاوی ہو کر آپ کو اللہ سے بد گمان کرتا ہے آپ ہر وقت اپنی زبان پر ذکر اسکار کیا کریں اس طرح اللہ کا ذکر آپ کے دل و دماغ پر چلتا رہے گا اور جہاں اللہ ہو وہاں شیطان نہیں ہوتا دعا بتائیں ہیں اگر آپ ان کو پاڑ نہیں کرتے اور اللہ سے بہتری مانگتے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں دیکھیں ضروری نہیں کہ ایک ہی دعا دل میں آئے تو ہم اس کو یہ کہتے کہ اللہ نے چیز کو ہمارے دل میں ڈالا ہے تو ضرور ہمارے نصیب کا حصہ ہے یہ حرام ریلیشنشپ کی خیر مانگنا کسی کے حسد میں اپنی کامیابی مانگنا کوئی شخص حرام رشتے کے بعد چھوڑ جائیں تو اس کی واپسی مانگنا میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک پوری سمجھی جاتی ہیں کیا ہم اس کو بھی ان معینوں میں لے سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دل میں گمان ڈالا ہے تو ہمارے نصیب کا حصہ بھی ہو کیا اللہ اپنی ناپسند دیدہ چیز آپ کے دل میں ڈالے گا کبھی نہیں ہم اللہ کی مسلحت وں سے واقف نہیں ہیں تو ہم کو ان معینوں میں لے سکتے ہیں اللہ نے دعا سے نصیب بدلتے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں اور ایسے کام کریں جسے اللہ خوش ہو اگر اللہ خوش ہوگا تو آپ کی وہ دعا بھی عبور کرے گا جس کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا اللہ نے تو ان کو بھی معاف کیا ہے جن ہونے آپ کے محبوب صلی اللہ ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھول گے اور برابر میں دیئے گئے پیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے جزاک اللہ خیر